نمسکرم بیترون ایک بافٹ سے سواگت ہے آپ سبھی لوگوں کا آج کی کلاس میں پریوکس اللہ صحیح کیلئے ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو کل کی کلاس میں بات کری تھی لائیف لیزلیٹ کی بات کری تھی ڈائی ایٹمز کی بات کری تھی یوگلینہ کی ہم نے بات کری تھی آج یوگلینہ جو سبتہ ہم نے لیا تھا اس کا کل جہاں برم نے ختم کیا تھا یوگلینہ ہم اسی سے پرانوم کریں آج یہ دراز پرانوم ہوگی یوگلینہ سے یوگلینہ سبض آپ لوگوں کے لیے نیا نہیں ہے جو لوگ لیب اسسٹینٹ کی ویدیا رہی ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں یہ 보여 کسیان سنکھیا آپ لوگوں کے لیے چار ہوگی اور اس سے پہلے کی جو کلکشہ ہے وہ آپ سبھی لوگوں کے لیے ہمارے یوٹیوپ پر اپلپد ہے وہ پرانا جو لیب اسسٹینٹ ایگزام ہوا تھا اس کے لیے جو ہماری کلکشہتی کہ وہ بھی آپ لوگوں کے لئے اپلوپد ہے یہاں پر ایک بات اور کروں گا جتنے بھی پیوکشالہ ساہیت کے بنباد کر رہے ہیں پیوکشالہ ساہیت کے بنباد کر رہے ہیں یہاں پر 2022 کے اس ویڈیو میں 2022 کے پورا ہی لکھ دوں 2022 2022 کے اس ویڈیو میں جتنے بھی ویچان ہیں جتنے بھی جیو بگیاں یعنی بائی لوگی سے سنبھن دیت ویڈیارتیوں کے لئے میں رکھوں گا آپ لوگ دھیان دھنا اس چیز میں پورے ویچان کو سلووز کے حساب سے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں پیلال کنڈیشن میں بہت نہیں چل رہی ہے جو لوگی سے جوڑے وہ ٹاپک بھی ہم پراغم کریں گے یہ جو ویچان لیا ہے میں نے وہ آپ کی 8 کچھ تک 11 کلاس جو ہے اس سے میں نے اٹھایا ہے اگر آپ اس میں پڑھنا چاہیں نورٹس بنانا چاہیں تو وہاں سے آپ 11 ککشا کو اٹھائی اس نے کچھ اور بھی میٹر کو مینے ساتھ میں جوڑ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ویچان ہے وہ 11 ککشا کا ہے دھیان دکھنا اور جو 11 ککشا کی ویدیارتی ہیں جن کا ماننا ہے کہ ہمیں بھی اردیان کرنا وہ لوگ بھی اس کا بڑے آرام سے اردیان کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ایک بیاند اور تھی کہ ہمارے ساتھ میں پرسنوں کو جوڑ دیا جائے بہت ہی جل ہم ایک ایک پرسنوں کی بات کریں گے ان میں سے جو جھوڑے ہوئے پرسنیں ان کی پوراً بیاکیا کریں گے تو پرتی ایک پرسنوں میں جو چار وکلپ ہوتے ہیں ان چاروں وکلپ کی بھی ہم پورا چرچہ کریں گے تو چلی یہ جو آپ لوگوں کی انپورمیشن تھی جو مجھو کہنا تھا آپ لوگوں کے لیے جو کچھ نیوز تھی وہ میرے آپ کے لیے رکھ دی ہے ہاتھ کی ککشا کے اندر ہم بات کریں گے یوگلینا جس کی بات کریں گے یوگلینا اب یوگلینا جو سبد یہاں پر اپن لے رہے ہیں وہ یوگلینا میں نے نیچے انڈرلائن کر لیے انڈرلائن کا مطلب یہ ہے دھونام پردتی کے اندر کسی بھی نام کو لکھتے سمیں یا تو اسی اٹالکس میں لکھا جاتا ہے اگر اسے ٹائپ کر رہا ہے تو اور اگر اسے ٹائپ نہیں کرنا ہے تو ایسی اسططی میں ہمیں کیا کرنا ہوگا دیونام پردتی کے اندر میں کیا کرنا ہوگا اس نام کو کسی لکھنا ہوگا نیچے انڈرلائن کر دینے ہوگی کیسے کر دینے ہوگی نیچے انڈرلائن کرنے ہوگی انڈرلائن کرنے سے کیا ہوگا تو اس نام دیونام پردتی کے انصال لکھا جا سکے گا دیکھئے یوگلینا جو سبد ہے وہ کیسے سجی ہوتے ہیں یہ سوچ جلی ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں سوچ جلی سوچ جلی یہ سجی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سچ جلیے سب دیوز کھراؤں میں یہاں پر اور ان میں دو پرکار کی گھتی بھائی جاتی ہے کیا بہتی ہے ملکہ ان میں گھتی بھائی جاتی ہے گھتی اور گھتی کتنے پرکار کی ہوتی ہے تو ان کے اندر دو پرکار کی گھتی ہوتی ہے ایک تو سنکوچل اور شرطن کے کارن کون سے ہوتی ہے رگلین گھتی رگلین گھتی آرام سے پڑھ با رہا ہوں گیا رگلین گھتی اور سیتلن سمکوچن اور سیتلن کی کارم جو گھتی اتپنہ ہوتی ہے اس گھتی کا نام ہوتا ہے اور ہمارا پاس میں یوگلینا جو ہے وہ ایک اس طرح کی آقرتی دیار مرنا اس کے اندر ایک اس طرح کا فلیج لانگا ہوا یوگلینا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے آدف آدف اور جنتو کی یوژک کڑی یوژک کڑی یوژک کڑی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سبتی ہاں پر کل ایک ویدیارتی میں لوگو وٹس اپ کیا تھا یوژک کڑی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی آچھا اچھا کریں گے یوژک کڑی کیا ہوتی ہے اس کو بھی سمجھنے کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو گھتی ہے ایک تو بھر پاس میں رگلی ہوتی ہے ایک آتی ہے بھر پاس میں فلیج لائر فلیج لائر تو مطلب کیا ہو گیا فلیج لائر کے دورہ کی جانے والی گھتی تو سنکوچل اور شرطلان کے کارم جو گھتی ہوگی اسے بولیں گے رگلین گھتی اور فلیج لائر کے دورہ ہوگی اسے پر کیا مریں گے فلیج لائر یہ دو پرکار کی گھتیاں کس میں پائے جائے گی یوژک کڑی اب یہاں پر آپ نوٹ ڈال کے لکھ دیں گے نوٹ ڈالیں گے اپنی کوپی میں اور لکھیں گے یوژک کڑی یوژک کڑی کیا ہوتی یہ یوژک کڑی دو سجیہوں اور بڑی گھرگوں جہاں پھر سگ کے مدھی کے گنوں کو دھرتی مدھی گنوں کو درشان دو سجیہوں کی مدھی یہاں پر جیسے کی پادک و جنتو کے مدھی کی بات آئی جیسے ہی پادک و جنتو کے مدھی کی بات آئی تو آپ نے سب دیگیا یوژک لینا اگر کوئی کہتا سجیہ و نرزیہ پہلے اپنے مات کر چکے ہیں سجیہوں اور نرزیو کے لیے ہم نے کس کی بات کری تھی وائلس کی کل ایک پرسنا پوچھا تھا میرے آپ لوگوں سے کہ جو ایویز ہیں کون ہیں ایویز اور رٹیل آرکی اوکٹیلکس اس کا کیا اتر آئے گا آرکی اوکٹیلکس آئے گا تو یوژک کڑی دو کے مدھی کی گھونڈ دکھاتے ہیں یعنی کہ یوژک کڑی ایسا ہوتا ہے یعنی پادر پا گھونڈ بھی جس میں ہے اور جنتو کا گھونڈ بھی جس میں ہے وہ کونسا ہے یوگلینا ہے پادر اور جنتو اور دونوں کا گھونڈ کیوں ہیں کیونکہ اس کے اندرزیار کل اپنے بات کرتی چلی لہوز نہیں پون روپ سے نہیں تھا لیکن کوشی کا بتی کی بھی تھی تو یوگلینا جو ہے اس میں کیا ہے سوچی جلی ہے ریگلن گتی بھی پائے جاری ہی اور فریزلر گتی بھی اپنے باطہ جاری ہے یوگلینا میں کچھ اور بھی پوائنٹ ہیں ان کے بارے میں بھی پنچھرچہ کرتے ہیں ان میں پرجنن کس پرکار کا ہوتا ہے یا اپنے بات کہنے کہ ان میں جنن کس پرکار کا ہوتا ہے تو ان کا لینگک جنن نہیں پائے گیتا کیا نہیں ہوگا اس کے در لینگک جنن نہیں ہوگا پھر بات آتی ہے ہمارے پاس میں پوشن کس پرکار کا ہوگا پوشن کس پرکار کا ہوگا تو پوشن ہوگا مکسو ٹروپک پوشن کس پرکار کا ہوگا مکسو ٹروپک مکسو ٹروپک کا کیا مطلب ہوگیا یہ سواپوسی بھی ہوں گے سواپوسی اور ویشم پوشی پوشن میں یہاں پر ویشم پوشی کے اسطان پر ایک سبت اور لکھنا ہوں مرت جیوی مرت جیوی ہم جانتے ہیں مرہ ہوئی جیوہوں پر جو آشر دیتے ہیں مرت جیوی تو یوگلینہ سے جڑی سرچنا آپ نے دیکھی ہوگی اس طرح کی سرچنا ہوتی ہے اور ایک فلیزیلا نکلا ہو آتا ہے اس طرح سے فلیزیلا نکلا ہو آتا ہے اور یہ کیا کشا بھک کہلاتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کشا بھک اور ایک ہوتا ہے پکشما بھک یا دو ہی نکلا ہے اسے بلتے ہیں کشا بھک تو فلیزیلا جب بنتا ہے ہم بات کرتے ہیں ربا ہوگا اور سیلیا کی بات کرتے ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سرچنا ہوگی پیرا مشن جو پڑھیں گے تو اس میں ہمارا پاس میں کیا آئے گا پکشما بھائے گا تو یہ ایک بات آپ کے پاس میں آتی ہے ہم نے ایک ٹوپک کو پڑھ لیا اب اس کے بعد میں ہمارا پاس میں دوسرا ٹوپک کونس آئے گا تو پرتی نیتیت میں جنتو تھے یوگلینہ جس کے اپنے کو بات کرنی تھی ہم نے بات کر دیا یوگلینہ کی یوگلینہ کی بات میں ہمارا پاس میں آتے ہیں اب اب بھوگ والے یا اب گٹھا اب گٹھا اب گٹھا اب گٹھا اسے جید کسی کا ایک نام اور دیا تھا سور سور میں جب ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے کہا تھا اب بھوگ تھا یا اب بھوگی اب بھوگی اب بھوگی سب دھبرنے یوز کیا تھا اسے ہم انڈے نام اگر دیکھئے تو ایک تو ہمارا پاس میں کیا آگیا اب بھوگی آگیا اب گٹھا تو ہی ہی ہے ایک نام انڈے میں اور لکھ سکتے ہیں وہ سکتا فنگس اینیمال کس پرکار کا اینیمال ہے فنگس اینیمال ہے فنگس اینیمال کا بطلب کیا ہو گیا اینیمال کہ اس میں اینیمال جیسے بھون بھی ہیں اور فنگس جیسے بھون بھی ہیں یعنی کواک جیسے بھون بھی ہیں ہم اس کے بعد میں جب تیسری بات کریں گے تیسری بھون بھی جائیں گے تو وہ کونسا ہوگا کواک ہی ہوگا ہمیں وہ پڑھنے ہی آلکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نام اور بھی ہے اور وہ کونسا آئے گا پروٹسٹ پروٹسٹ کواک کواک آلک ہے لیکن دیکھو نام لکھنے میں کیسے لکھا آپ نے پروٹسٹ کوا کریا اپنا گٹک شجیو جہاں ان کو وگی بھی کہا اور ہم نے فنگس اینیبال بھی کہا ہم نے کیوں کہا Cole u Porage جیسے ہوں کتنے ناموں سے پٹھارا یہ تین ناموں سے پٹھارا کیا خاشت ہوگی ان کی بات کرتے ہیں چلچہ کرتے ہیں اس پر ان میں ایک پلورو فیل نہیں ہوتا پلورو فیل نہیں پایا جیتا ہے نہیں پایا جیتنے بھی سڑھی گلی پتیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر چاہوں گے یہ سڑھیب اپنے آپ کو گروہ کرتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سڑھی گلی پاڑھن پر یہاں نیواز کرتے ہیں یا جیوانیاں پر جاتے ہیں اور ایک اور خاص بات ہی ان میں یہ پرتکل آواز میں بھی کہہ لیتے ہیں پرتکل آواز میں بھی پرتکل آواز میں بھی کہہ لیتے ہیں نہیں ہوئی ہوگی سڑھی کے لیے پرتکل اسی لئے کھوق سبدی یوز کیا ہے پرتکل آواز میں بھی کہہ لیتے ہیں کیوں یعنی کی نام میں ہی اس کا کلیر ہو رہا تو سڑھی گلی پتیوں کے پر ہی نواز کریں گے خلورو فیلم میں نہیں ہوگا پتی پر آواز تندر بھی کیا کریں گے یہ جنم کرنے گے یہ دھیان رکھنے والی بات ہے یہ کس کی بات کر لی ہم نے سیکنڈ والے پوائنٹس کے پر نے بات کر لی اب آپ کے پاس میں ایک تھرڈ پوائنٹ اور آتھا ہے اور اس کے بارے میں سب سے زیادہ اپن بات کریں گے کیونکہ وہ ہے پروٹوزوان 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 جب ہم پروٹوزوان پروٹوزوان کے پر بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دھیان ہوگا ہم نے یہاں پر چار بھاگوں میں انہیں ملکت کرتے ہیں کتنے بھاگتے ہیں ان کی ہم نے موٹی موٹا ان کو چار بھاگوں بڑھتا روڑو فائس کی ریلزی لیٹرز ایک ہمارے پاس میں کونسا ہے تھا اسپوروزوان موٹی 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 موٹی